اللہ جب پاکستان کو نعمتیں دینا چاہتا ہے تو پنجاب میں نہیں ہوتا تھا وہ بلدستان میں ہوتا تھا بسماندگی کو دیکھ لی آتے ہیں یا ہمارے لوگ غربت دیکھ لی آتے ہیں نہ توادائی دیکھ لی آتے ہیں زوا ماں قائدین جوانان اور جگہ کی کلم کی کمی کی وجہ سے خواتین نہیں ہیں اے کاش خواتین بھی اس میں شریف ہوتی اگر موسم اچھا ہوتا اور خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ اس سے زیادہ تعداد جوانوں سے خواتین بھی جو اس خطے کی خواتین ہماری بیٹیاں ہماری بھائیں اور بہنیں جذبہ دینی میں پیش پیش ہیں وہ بھی ہوتی انشاءاللہ اللہ توفیق دے اور یہ سرسلہ بیداری کا وحدت کا آگے بڑھے گا انشاءاللہ اور آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں اس میں خواتین بھی اپنا کردار بھرکور ادا کرے گی انشاءاللہ کہ سرزمین بلدستان ہم جانتے ہیں گلگت با بلدستان یہ پاکستان کا بلکہ دنیا کا منفرد خطہ ہے جوگرافیائی لحاظ سے اور دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں اسی سلسلہ کوئستانی کے اندر موجود ہیں اور ان پہاڑی چوٹیوں کے اوپر برف ابھی بھی لکھائی دے رہی ہے اور موسم برف کا آ رہا ہے اور مزید برف پڑھے گی اور اس برف کے نتیجے میں یہاں پر گلیشئرز بھی بنتے ہیں اور وہ گلیشئر ایک موسم میں بنتے ہیں ایک موسم میں برف پڑھتی ہے اور دوسرے موسم میں یہ برف پکتابانی کی ذات میں جب یہ جمعی ہوئی برف آتی ہے تو پکلنا شروع ہوتی ہے اور اس برف سے پانی بنتا ہے اور ان تمام پہاڑی چوٹیوں سے ندی نالوں میں پانی بہن نکلتا ہے اور پھر ایک جگہ اکٹھا ہو کے دریاں کی دریاں کی شکل اختیار کرتا ہے اور سارے دریاں چھوٹے چھوٹے مل کر ایک بڑا دریاں بن جاتا ہے اور یہ دریاں پھر ان پہاڑی چوٹیوں سے نکل جاتا ہے یہاں رکھتا نہیں پانی اور یہ ساری نشیبی سرزمینوں کو سیراب کرتا جاتا ہے اور جتنی رونک ہمیں پنجاب کے زرخیز زمینوں میں نظر آتی ہے سندھ کی زرخیز زمینوں میں جتنی رونک نظر آتی ہے وہ سب اس خطے اور ان پہاڑی چوٹیوں اور ان پہاڑی چوٹیوں سے بہنے والے آپی ریلوں کی رہین منت ہے اگر یہاں پہ برفے نہ پڑے اگر یہاں پہ گلیشیر نہ ہو وہ نہ پگھنے اور پانی نہ جائے تو پنجاب بھی مر جائے گا زمین اس کی مردہ ہو جائے گی سندھ کی خدا نہ کرے ایسے ہو لیکن مردہ ہو جائے گی اور خیبر پختنخا کے لیلہ ہاتے باغ اور کھیت میں ساری سہرہ اور وحض میران ہو جائے گی تو یہ خطہ ہے جس کے اندر اتنی طبعہ نائی رہے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو بنایا ہے کہ یہ خطہ تمام پاکستان کو تمام نشیبی علاقوں کو سراب کرے اس کی حیات اس خطے کے رہنے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں زخیرہ کی ہے یہ زخیرہ ہے اللہ کی نعمتوں کا زخیرہ ہے یہاں اللہ جب پنجاب کو سندھ کو خیبر پختنخا کو پاکستان کو نعمتیں دینا چاہتا ہے تو پنجاب میں نہیں اتارتا وہ بلتستان میں اتارتا ہے اور بلتستان کے سخاوتمند پہاڑ دریاؤں کی شکل میں بہتے ہیں جو اللہ انہیں دیتا ہے یہ چھٹکی چھٹکی پنجاب کو نہیں دیتے یہ دریا دریا پنجاب کو دیتے ہیں سب کچھ بوخل نہیں کرتے بخیل نہیں ہیں نہ یہ پہاڑی سلسلے بخیل ہیں نہ یہ دریا بخیل ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے کہ سب دوسری سرزمینوں پر نصار کر دیتے ہیں دوسری سرزمینوں پر قربان کر دیتے ہیں امان بارگاہ نے اور اگر وہاں پر آپ کو تدیون نظر آیا تو وہ بلتستان کے علماء کی زہمر کا نتیجہ ہے ان علماء نے یہی دریا علم کے بھی یہی سے پہنے ہیں ہدایت کے دریاؤں کی صورت میں بہتے ہوئے اپنی قوم کے ضرورت مندوں کو سیراب کیا اور آج اگر کراچی میں کوئی آپ کو متدین نظر آتا ہے دیندار نظر آتا ہے تو وہ اس خطے کے علماء کی محنت کا نتیجہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا میں بلکہ آج بھی امیر صاحب نے بھی مجھے یاد دلایا کہ آپ کے کچھ خطیب ایسے ہیں جو نیٹ پر ان کی کلپ چلتے ہیں اور بڑے مزہ کا خیز ہیں اور بڑے یعنی افسوسناک ہیں کہ جن کے اندر علمیت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے سنجیدگی نہیں ہے وہ بیسے لوگ ہیں یہ جتنی بھی میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں غیر سنجیدہ تشیعیوں کا چہران یہ وہ لوگ ہیں جو بلکستان کے علماء کی صحبت سے محروم رہے ہیں ان کی شاہیتی میں نہیں رہی ہیں ان کی تبلید میں نہیں رہے ان کی مجلس میں نہیں بیٹھے اس لیے انہیں خرافات اور رسومات اور ایک الہیدہ ہی اپنا دین و مذہب بنا لیا اور یہ طاقت ہے اس خطے کے اندر یہ قوت ہے اس خطے کے اندر اور آپ تشریف کا ہے یہاں پر مشاہدہ فرما رہے ہیں آپ کہ یہ جمع غفیر موسم کی ناگواری کے باوجود جگہ کی قلت کے باوجود یہاں پر تمام مسالک جو اس سرزمین میں زندگی گزار رہی ہیں ان کے نمائندے اور رکابرین یہاں تشریف فرما آپ سے الہیدہ بھی ملیں اور یہاں بھی آپ کو سننے کے لیے آپ کا پیغام لینے کے لیے یہاں پر ایسے غنی خطے سے ہے جس خطے کے غناء نے پورا ملک سے راکھیا ہوا ہے تیرے اندر یہ فکر کہاں سے آئی کہ آپ پسماندہ علاقے سے ہیں اللہ نے تو آپ کو پسماندہ نہیں بنایا جو جمعرافیہ آپ کا بنایا دنیا کھچی ہوئی چلی آ رہی ہے یہاں دنیا آتی ہے ساری دنیا آتی ہے باقی کسی خطے نے کیوں نہیں جاتی ہے پسماندہ کی کو دیکھنے آتے ہیں ہمارا لو گربت دیکھنے آتے ہیں نہ طوالائی دیکھنے آتے ہیں پوٹنشل دیکھنے آتے ہیں عظمت دیکھنے آتے ہیں بلندی دیکھنے آتے ہیں اور وہ بلندی ہر جب ہمارے سماج میں ہماری اداہم میں ہمارے دیگر قصوں میں کمزوری ہے جو ہمارے مرازوں کی نالائی کی نائیدی کی وجہ سے انسانی سماجی امور میں کمی موجود ہے جس کو ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی اس کا احساس کرتے ہیں